کے پاس حضرت فاطمہ بیٹھی ویہ رو رہی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ان کے رونے کو دیکھا ان کو خریب بلایا بلا کر کہا بیٹی فاطمہ حضور نے ایک جملہ کہا تو حضرت فاطمہ اور رونے لگی پھر اس کے بعد پھر خریب بلایا کان میں اور ایک جملہ کہا جیسے ہی سننا تھا حضرت فاطمہ مسکر آنے لگی ازواج متعارات یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ فاطمہ کو حضور کچھ کہتے ہیں رونے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے پھر کچھ کہتے ہیں وہ مسکر آنے لگتی ہے بات کیا ہے کسی نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے آخی علیہ السلام تمہیں کیا بتلا رہے تھے کان میں جس کی وجہ سے تم نے رونے میں اضافہ کر دیا پھر کیا بتلایا جس کی وجہ سے تم نے مسکرانا شروع کر دیا تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں جب پہلی بار میرے بابا نے مجھ سے کان میں کہا تو کہا کہ بیٹی پریشان نہ ہونا میں اب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میں نے رونے اور اضافہ کر دیا پھر اس کے بعد میرے بابا کو رہا نہ گیا تو پھر مجھے بلا کر کہا بیٹی پریشان مت ہو میں جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جو مجھے آخرت کی زندگی میں ملاقات کریں گی یعنی کہ میرے بعد اس دنیا سے جو سب سے پہلے پردہ کرے گی وہ کوئی اور نہیں بیٹی مجھ سے ملنے سب سے پہلے تو آئے گی یہ سن کر میں نے مسکرانا شروع کر دیا کہ اب میرے اور میرے بابا کے ملاقات میں کوئی زیادہ دن نہیں ہے میں بھی جلد ہی دنیا سے جانے والی ہوں اللہ اکبر دوستو یہ ہے ان کی عزمتیں ان کا مقام ان کا مرتبہ ظالم خوم کہتی ہے حضور کو علم غیب نہیں ہے کیا بولتی ہے حضور کو ارے منحوس حضور کی علم غیب کے صدقے جاؤں حضور اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں تمام ازواج متحرات تمام صحابہ میں تمام اہل خاندال میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملوگی یعنی کہ میرے بعد اب اس دنیا میں کوئی جنازہ دوسرا ہوگا تو وہ کسی اور کا نہیں میری بیٹی فاطمہ کا جنازہ ہوگا اور فاطمہ اس وقت کوئی بوڑی نہیں تھی بالکل جوان خاتون تھی پیارے بزرگو اور دوستو غور کریں رسول پاک علیہ السلام نے دنیا کو بتایا میرے بعد میری بیٹی ملاقات کرے گی بتا رہے ہیں کہ میں اس علم غیب کا مالک ہوں جا رہا ہوں تو میرے بعد کیا ہو رہا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں اور یہ حضور کے ایک نکتہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ نوجوان بیٹے میں بات سمجھ میں آ جائے سننے کے موڑ میں تو ہے نا حضور کا علم غیب کا جو انکار کرتے ہیں یہ آج کا سسٹم نہیں ہے یہ چودہ سو سال پرانا ہے ایک مرتبہ ابو جہل بھی حضور کے دربار میں ہاتھ میں کنکری رکھی آیا آنکہ بولا ہے نبی ذرا بتاؤ میری مٹی میں کیا ہے بولا مطلب کیا انہیں یہ کہنے والا تھا انہیں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر تم نبی ہے تو بولو میری مٹی میں کیا ہے یعنی کہ ابو جہل بھی جانتا تھا نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں بولتا ہے اور اس کو یقین تھا کہ یہ غیب کی خبر نہیں بول سکتے ہیں اس لئے مٹی میں کنکری چھپا کے لائے بات سمجھ جا رہی ہے مٹی میں کنکری چھپا کے لائے مگر وہ بے وقوف کو نہیں معلوم کتی بڑی بارگاہ میں کتا چھلر سوال کر رہا یہ وہ ہستی عاظم ہے جو یہاں بیٹھے تو لا مکان کی خبر بول دے جو نظر دالے تو لوہے محفوظ کو پڑھ لے جو اٹھا دے انگلی تو چاند کے دو تکڑے کر دے جو ہاتھ اٹھا دے تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے وہ ایسے نبی کی بارگاہ میں آنکھے ہیں چھلر سوال کر رہا تھٹ کلاس میری مٹی میں کیا ہے بولو وہ بچے ہیں ایسا کہیں تو بھی پیسے ملے تو جیب میں اٹھا لے ابو میری مٹی میں کیا ہے چھلر بھائی ان کا دادا ابو جال بھی چھلر تھا ان لوگا بھی چھلر آئی چھے پورے دادا کے لقش خدم پہ بے خوبہ تمہارے باواجان بولے جنت کو آٹھ دروازے بول کے بولو نا جی بھائی جنت کے کتے دروازے بولو جلدی یاد رکھو جانا ہے وہاں کے بارے میں پورے معلومات رکھ لینا جانا جنت کو یہ کہتے ہیں معلوم اچھ نہیں ہے بولا تو بہت بری بات ہے کتے دروازے جنت کے زرازور سے بولو اور زرازور سے بولو آٹھ دروازے کئیسا معلوم خوران میں لکھاوا تو نہیں ہے جنت کو آٹھ دروازے حضرت ابو بکر تو دیکھے نہیں حضرت عمر گئے نہیں عثمان کبھی پہنچے نہیں علی المرتضہ بتائے نہیں مگر پوری امت کو معلوم ہے کہ جنت کی آٹھ دروازے ہے اللہ نے تو بولا نہیں صحابہ نے سمجھایا نہیں تو پھر معلوم کیسے ہوا تو ماننا پڑے گا علم غیب مصطفیٰ ہے نبی نے امت کو بتلایا ہے جنت کی آٹھ دروازے ہے جنت میں ہور نائن ہے دیکھ کیا ہے بولو جی ہے نہیں ہے نہیں ہے بول کے نہیں بول سکتے نہیں ہے بولے تو نہیں ملتے جگہو رہنا ہے ان کے ساتھ یہ باتاں نکو کرو سجر کان زہر ہو جاتی ہے اب یہ شروع کر دے تو جنت میں ہوروں کے ساتھ رہنا ہے ہای جماعت والا بھی بول رہا ہورا ہے اچھا ہونا دیکھو عرب بے وقوف تو دیکھا نہیں تیرے ابا نہیں دیکھے تیرے دادا نہیں دیکھے تیری جماعت کا امیر نہیں دیکھا ملہ نہیں دیکھا پھر کیسا بولتا رہے ہورا ہے بول کے کہنا پڑے گا آمینہ کے لال نے بتایا ہے فاطمت الزہرہ کے بابا نے بتایا ہے مولا حسن حسین کے نانا نے بتایا ہے کہ جنت میں ہورنین ہے یہ بولے تو وہاں بھی وہ آخری نکلے واہ رہے تھا انٹک اس کے جیسا کوئی دنیا میں پیدائی چھنے ہوا اتا خطرناک ہے بولے مولانا وہ تسارے تم احمد نقشوندی صاحب حضور کا علم غیب کہاں ہیں اس میں جنت کے آٹھ دروازے ہورا علم غیب کہاں ہورا علم غیب نہیں ہے تو کیا ہے رہے نہیں حضور میراج کو گئے تھے نہیں جب صبح دیکھ کے آکے بولے سوئے کتا ڈینجر ہے دیکھیں مولا اممہ تو تو واقع کھوپڑی لے کے اب آپ خرچانہ کھا 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 کے تیز ہو گئی سوئے تیری کھوپڑی جنت میں گئے تھے نہیں میراج میں دیکھ کے آکے بولے ہورا علم غیب کہا ہے اچھا پیارے علماء علیہ السنت سے مخابلہ کرتا رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا میں میری امت کو تین مقامات پر ملوں گا پہلے مقام کا نام میزان ہوگا دوسرے مقام کا نام بل سرات ہوگا تیسرے مقام کا نام حوز قوسر ہوگا میں میرے امتی کو میزان پر ملوں گا اس کا نام اعمال تولہ جا رہا ہوگا گناہگار کا پلہ گناہوں کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا میں اپنے جیب میں ہاتھ ڈھالوں گا ایک چٹی نکال کر ایک چٹی نکال کر نیکیوں کے پلے میں ڈال دوں گا جیسے ہی ڈالوں گا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا میرا گنے گار خدموں میں گرے گا پوچھے گا یا رسول اللہ آپ پر میری جان خوربان آخا بتا دیں یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو میں جواب دوں گا یہ کوئی اور چیز نہیں ہے جو تُو نے مجھ پہ درود پڑا ہے یہ وہ درود لکھا ہوا پیپر ہے جو نیکیوں میں ڈال دیا گیا اللہ اللہ اب بول رہے وہاں بھی محشر میں کیا ہوں گا حضور وہ بھی بول رہے ہیں جنت بولے تو بولا میراج میں دیکھے بولا اب نہ میراج میں محشر ہوئی نہ خواب میں ہوئی ہوئی محشر ہو گیا نہیں ہوئی آجی ابھی کپکی چھونے والا ہے وہ ابھی بھوٹ آئیتما دیکھنا ہے ابھی دنیا والوں کو ابھی تو خالی مودی کو دیکھ رہے ابھی تو سودی کو بھی دیکھنا ہے ابھی تو یہودی کو بھی دیکھنا ہے ابھی تو کئی آئیتما دیکھنا ہے سوڑیاں گئی تو مودی آیا مودی جائے گا تو سودی آئے گا سودی جائے گا تو یہودی آئے گا ابھی تو کئی ایٹمہ دیکھنا ہے اس کے بعد خیامت آنے والی ہے اس خیامت میں کیا ہوگا پلسی رات ہوگی کیسی ہوگی بال سے زیادہ باریک ہوگی تلوار سے زیادہ تیز ہوگی لگ گئی نہیں لگی لگنے والی ہے کس نے بتایا آمینہ کے لال نے بتایا ہے فاطمہ کے بابا نے بتایا ہے پھر آقے آگا ارشاد فرماتے ہیں بروز محشر کوئی کوئی شفاعت نہیں کرا سکے گا میں اللہ کے دربار میں آؤں گا آدم ہاتھ پکڑ کر کہوں گا مولا یہ تیرے پیارے پیغمبر آدم ہے ان کو شفاعت کا حق دے دے میری گزارش پر اللہ آدم کو شفاعت کا حق دے گا میں نوح کو پکڑوں گا مولا سے کہوں گا اے اللہ یہ تیرے پیارے بندے نوح ہے ان کو شفاعت کا حق دے دے میں گزارش کروں گا اللہ ان کو شفاعت کا حق دے گا ایسا کہتے کہتے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو شفاعت کا حق دلاؤں گا میری اہلِ بیت کو شفاعت کا حق دلاؤں گا میرے صحابہ کو شفاعت کا حق دلاؤں گا میری امت کے اولیاء کو شفاعت کا حق دلاؤں گا یہاں تک میری امت کے فخیروں کو بھی شفاعت کا حق دلاؤں گا کس نے کہا یہ سب ہونے والا ہے آمینہ کے لال نے کہا ہے یہ علمِ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے اللہ اللہ یہ علم غرب نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ جاہل قوم ہے ہاتھ میں پکڑ گیا ہے بولو میری مٹھی میں کیا ہے اور حضور بھی بولے انہیتا چھلہ رہے اس کا جواب میں دوں